اسلام علیکم جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو شاید پہلے آپ نے یہ دیکھا ہے یا نہیں کہ ایک جہاز پر جیسا کہ پانی پھینکا جا رہا ہے یعنی کہ وارٹ شاور کیا جا رہا ہے اسے ہم وارٹ سیلیوٹ کہتے ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے اس کی تو کئی وجہ ہوتی ہے دیکھیں ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نمبر ایک جب بھی کوئی نیا جہاز یعنی کہ ائرکرافٹ سرویس میں شامل ہوتا ہے تو اس استقبال میں اس کے اوپر پانی پھینکا جاتا ہے یعنی کہ اس کو وارٹ سیلیوٹ دیا جاتا ہے پانی شاور کیا جاتا ہے دو گاریا فائر برگیٹ کی سائٹ سے آ جاتی ہیں اور وہ پانی شاور کرنا شروع کر دیتی ہیں نمبر دو جب کوئی ائرکرافٹ یعنی کہ جہاز ریٹائر ہونے والا ہوتا ہے اور وہ اپنی آخری فلائٹ لے کر لینڈ ہوتا ہے تو تب اس کو وارٹ سیلیوٹ دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے نمبر تین جب بھی کوئی سینئر کپتان یا یوں سمجھ لیے کہ سینئر پائلٹ ریٹائر ہونے والا ہوتا ہے تو تب اس کو بھی یہ جہاز کو وارٹ سیلیوٹ دیا جاتا ہے یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو جو کہ نو ٹیبل ہو تو یہ ویٹر سلوٹ جہازوں کو دیا جاتا ہے یہ خاص قسم کی بہت پرانی سیریمنی ہے جو چلتی آ رہی ہے ابھی تک لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ یہ صرف جہازوں کو ائرکرافٹ کو ہی ویٹر سلوٹ نہیں دیا جاتا یہ جو شیپ ہوتے ہیں بیری جہازوں پانی میں چلنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی ویٹر سلوٹ دیا جاتا ہے یہ جب نئے لانچ ہوتے ہیں یا جب ریٹر ہونے والے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کو بھی ویٹر سلوٹ دیا جاتا ہے لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر چھوٹی بورٹ سے سائیڈ پر آ جاتی ہے اور وہ پانی پھینکنا شروع کر جاتی ہے شیپ کے اوپر تو یہ ایک ایسی سیریمنی ہوتی ہے کہ یہ جو لمحات ہوتی ہے نا پائلٹ کے لیے یا اسے کرو میمبر کے لیے کافی ایموشنل لمحات ہوتے ہیں یہ ان کے لیے بہت خاص سیریمنی ہو سمجھی جاتی ہے تو اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لیں گے تو اسے لائک کر دینا اور چنل کو سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ